اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ہی یوسفول اور بڑی ہی ٹائم کی بچت کرنے والی رمضان کے لیے بڑی ہی سپیشل ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی تو میں آج نہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے ایک ماسٹر گریوی بنائیں گے جو نہ ہمارے لیے بڑی ہی یوسفول ہوں گی اور رمضان میں جب ہم اس طرح کی گریوی بنا کر رکھ لیں گے تو اس سے ہمیں افطار اور سہری میں جو بھی بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بڑی سہولت ہو جائیں گی تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں آج اس سے آپ کو ماسٹر گریوی بنانے کے ساتھ ہی میں اسی گریوی سے آپ کو ایک بہت اچھی پانیر کی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ تو میں کاجو پانیر بنا رہی تھی تو اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ میں تندوری روٹی بھی بنا لیتی ہوں تو تندوری روٹی بنانے کے لیے میں آٹا جو ہے وہ پہلے بنا کر رکھ دوں گی تو آٹا بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر جو گیہوں کا آٹا تھا وہ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ایک کپ کے لگ بگ میدہ ڈال دیا تھا تو میدے سے جو تندوری روٹی ہوتی ہے یہ تھوڑی کڑک اور بڑی ہی زبدسی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے میدہ اس میں ڈالا تھا اگر آپ چاہے تو آپ اسے سیف گیہوں کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں تو بس آٹے کو جس طرح سے ہم روٹی کا آٹا بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے بڑا ہی سوفٹ سا ایک ڈو جو ہے وہ بنا کر تیار کر لینا ہے ہاتھوں سے اچھی طرح مالش کریں گے اس کی تاکہ یہ بڑا سوفٹ اور بڑا ہی نرم جو ہے وہ آٹا ہمارا بن کر تیار ہو جائے پھر اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے اتنی دیر میں یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں گا تو بس ہم نے آٹا جو ہے وہ ایک طرف بنا کر رکھ دیا تھا اب اس کے بعد ہم ماسٹر گریوی بنا لیتے ہیں تو ماسٹر گریوی یہ بڑی ہی یوسفل ہوگی ان لیڈیز کے لیے جو رمضان میں بھی جو ورک آؤٹ کرتی ہیں یا جن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے تو اس طرح اگر ہم ایک گریوی بنا کر رکھ لینا تو یہ ہمیں بڑی سہولت ہو جاتی ہے ہمیں خانہ بنانے میں بلکل وقت نہیں لگتا کیونکہ جو بھی ہم رمضان میں بنائیں گے تو اس میں یہ بیسک انگریڈینس والی ایک گریوی ہوں گی تو اس کو ہم اگر استعمال کر لیں گے تو ہمارے وقتے کی کافی بچہ دو جائیں گی اور ایسے بھی رمضان کے اندر ہماری جو یعنی روٹین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہی ڈسٹراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے عبادتوں پر زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہوتا ہے دھیان دینا ہوتا ہے تو دیکھئے میں نے ماسٹر گریوی بنانے کے لیے کیا کیا تھا کہ میں نے آدھا کلو کے لگ بگ پیاز لیے تھی آدھا کلو میں نے اس کے اندر ٹماٹر لیے تھے اور کچھ بیسک سے جو میں نے ثابت والے گرم مسالے تھے وہ نکالے تھے تو سب سے پہلے پیان کے اندر آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پیاز اور ثابت والا گرم مسالہ ڈال دیا تھا اس کو اچھی طرح پکنے دیا پیاز جب اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی اس کا کلر چینج ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر ٹماٹر اور دو سے تین میں نے ہری مرچے ثابت والی اس میں آئٹ کر دی تھی بس اس کو ہم کچھ دیر پکائیں گے کیونکہ ٹماٹروں کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ریلیز ہوں گا تو اس سے ٹماٹر بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہز پیز آئیکنہ نمک ڈال دیا تھا اور تھوڑی سی کٹی ہو بھی میں نے اس کے اندر ہرا دھنیا بھی آئٹ کر دیا تھا تو ہرا دھنیا ہم نے اس میں کم ہی ڈالنا ہے ورنہ پھر جو گریوی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی کڑوی نہ ہو جائے اس وجہ سے تو بس پھر اس کے ساتھ ہی ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے اور ایک چمچ میں میں نے اس میں ہری والی سونپ ایٹ کر دی تھی اس کے اندر پھر میں نے اس کے بعد جو میں نے کاجو نکال کر رکھے ہوئے تھے ہاف کٹوری وہ ہاف باول میں نے اس میں کاجو کا ایٹ کر دیا تھا تو کاجو نہ اس میں آپ اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں گریوی میں یا تو پھر آپ نہ اس کو پیوری بنا کر بھی ڈالے تو پیس کر ڈالنے سے بھی نہ بڑی اچھی سی ایک پیوری جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے تو بڑی ہی سموتھ اور کریمی سی ہماری گریوی بن کر تیار ہو جائیں گی جب سارے ہی مسالے اچھی طرح سے پک چکے تھے تو ایک دم لاسٹ میں پھر ہم نے اس کے اندر دو چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا تھا تو بس یہ سارے مسالے اب اس میں ڈالے جا چکے تھے اب اسے ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے دس بندرہ منٹ اس کے بعد نہ پھر ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اسے نہ ہم تھنڈا ہونے دیں گے پھر تھنڈا ہونے کے بعد نہ جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو اس کا ہم نے ایک اچھا سا پیوری بنا کر تیار کر لینا ہے اس کو مکسی گرائنڈ میں ڈال کرنا ہم نے فائن سا گرائنڈ کر لینا ہے لیکن چونکہ وقتیں کی کمی تھی ایج یو جوول آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی نہ دوپہر میں دو بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہزبرنا گھر پر کھانا کھانے کے لیے بس آنے ہی والے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ میں نہ بہت زیادہ وقتیں جو ہے وہ لگ جائیں گا اسے تھنڈا ہونے میں تو میں اسے اسی طرح سے جو ہے وہ گرم گرم ہی پیس لیتی ہوں تو پھر میں نے مسالے کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کرنے کے بعد نہ پھر میں نے اسی پین کے اندر آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد جو پیسی ہوئی ہم نے مسالے کی پیوری بنائی تھی وہ اس کے اندر آئٹ کر دی تھی تو مسالے کی پیوری کو ہم دوبارہ سے تیل میں اس وجہ سے پکائیں گے کیونکہ جو ٹاماتر اور پیاز ہم نے پکائے تھے وہ پیسنے کے بعد اس کے اندر ایک پھر سے کچھا پن آ جاتا ہے تو ہم اس کو تیل میں پکائیں گے تو اس کا کچھا پن پھر سے دور ہو جائیں گا اور اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک بھی آئٹ کر دیا کرے مسالے میں کیونکہ اس سے نا اس کی شیلف لائف جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے تو چونکہ میں نے ایک چمچ پہلے آئٹ کر دیا تھا نا مسالے میں پیاز اور ٹاماتر کو بھونتے ہوئے تو پھر اس میں میں نے ابھی آدھی چمچ ہاف چمچ کے لگ بگنا میں نے اس کے اندر نمک آئٹ کر دیا تھا ایک چمچ میں نے اس میں ہلدی پاورڈر ڈالا تھا اب اس کے اندر جو جنرل سپائسز ہوتے ہیں نا وہ آئٹ کر دیں گے تو دو چمچ نا میں نے سرک میچ کا پاورڈر اس میں آئٹ کر دیا تھا دو سے تین چمچ نا میں نے اس کے اندر کشمیری لال میچ ڈالی تھی اس کے ساتھ ہی دو چمچ ساری دھریاں پاورڈر میں نے اس میں آئٹ کر دیا تھا اور بس یہ سارے ہی مسالوں کو نا اچھی طرح سے مکس کر دیں گے گریوی کے اندر پکا لیں گے تو بس اس کو ہم نے اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے چلاتے ہوئے مکس کر دینا ہے تو یہ گریوی بڑی کام ہوتی ہے جب ہم رمضان میں اس طرح سے گریوی بنا کر رکھ لیتے ہیں تو ہمیں کافی ہماری وقت کی بچہ تو جاتی ہے اور بہت زیادہ وقت ہمیں کچن میں نہیں دینا پڑتا ہے کیونکہ جب ہمارا سارا ہی کام اسی میں ہو جاتا ہے تو ساری ہی چیزیں جب ہم نے تیار کر کے رکھی ہونا تو پھر کھانا بنانا ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ہے تو چونکہ مجھے نہ تیل کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے اوپر سے تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیا تھا اور اس کو ڈھک دیا تھا بس پانچ منٹ کے بعد دیکھئے جب میں نے ڈککن کھولا تو ہمارا جو مسالہ تھا وہ پوری طرح سے پک چکا تھا آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا تھا بس ہم اسے اور پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے اس کے بعد نہ پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے تو بس مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بن چکا تھا آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا تھا سیپریٹ ہو چکا تھا مسالے سے اور جو مسالہ ہے نا آپ گریوی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی دانے دار سی گریوی بن کر تیار ہو گئی تھی تو بھنائی کی نا ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ نے دیکھنا ہونا کہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ پوری طرح سے پکا یا نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مسالے کے اندر اگر دانے دار سا ٹکچر آ گیا ہے اس کا مطلب جو مسالہ ہے نا ہمارا گریوی وہ بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے تو بس اب ہم نے اسے باول میں ٹرانسفر کر دیا تھا اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد نا پھر ہم اسے شیلف لائف بڑھانے کے لیے نا ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں گے نا تو فریج میں یہ نا بہت دنوں تک کے بلکل یعنی ویسی ہی رہتی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور ہم پندرہ سے بیس دن آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو بس پھر میں نے اسے ابھی باول میں ٹرانسفر کر دیا تھا اتنی دیر میں نا پھر میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس کی ریسپی بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ ہم نے اسے یوس کیسے کرنا ہے تو میں نا آج بنا رہی تھی کاجو اور پنیر تو کاجو پنیر کے لیے نا میں نے ہاف کٹوری کاجو لیے تھے اس کو میں نے نا تھوڑا سا نمک ڈال کر باول کر لیا تھا تو وہ نا تھوڑے سافٹ بھی ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی نا پھر میں نے جو پنیر نکال کے رکھا ہوتا ہے نا پیسے میں تو سب سے پہلے نا پین کے اندر میں نے آئل اور بٹر دونوں ڈالا تھا اس کے اندر ہی میں نے اس کو پنیر کو ڈالا تھا اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا اب اس کے اندر جو ہم نے گریوی بنائی تھی نا اس کے دو سے تین چمچیاں جو بھی آپ کو ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا اس کے اندر سپائس ڈالنا ہے نا کونٹیٹی کے اکورڈنگ آپ اس میں ڈالیں اور اس کو نا تھوڑا سا آپ بھون لے تو جب مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گا کیونکہ آلریڈی نا فرائی کیا ہوا مسالہ تھا تو بس پھر اب ہم نے نا اس کے اندر اگر تھوڑا سا ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے کشمیری لال میرچ وغیرہ ایٹ کرنی ہے تو آپ وہ ایٹ کر دے تو میں نے آدھی چمچ نا کشمیری لال میرچ کا پاورڈر ایٹ کر دیا تھا تیل دیکھ سکتے ہیں آپ کے پورا آئل جو ہے وہ اوپر آنے لگا تھا مطلب ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کوکڑے تھا اور بہت زیادہ ہی اس کے اندر نا خوشبو بھی آ رہی تھی تو بس جی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ مسالے کو ہم نے دو سے پانچ منٹ اچھی طرح سے بھونائی کی اس کے بعد بھی نا پھر میں نے اس میں کسوری میتھی جو ہے وہ تھوڑی سی کرش کر کے ڈال دی تھی تو یہ نا میرے پاس بھونی ہوئی میتھی تھی تو آپ اس طرح نا اس کو ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا سا ٹیسٹ اس کا انہانس ہو جاتا ہے جو بھی گریوی آپ بناتے ہیں تو بس اس کے بعد نا پھر میں نے جو کاجو اور پنی رکھے ہوئے تھے نا وہ دونوں آئٹ کر دیئے اور ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر اوپر سے نا دو چمچ کریم کے آئٹ کر دیئے تھے تو بڑی ہی ڈیلیشیوس اور بڑی ہی زبردست سی ہماری کاجو اور پنیر کی ریسپی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی نمک چونکہ میں نے کم لگ رہا تھا تو پھر تھوڑا سا نمک آئٹ کر دیا تھا اوپر سے بس بلکل پانچ منٹ کے اندر ہمارا کاجو پنیر بن کر تیار ہو گیا تھا بلکل ہوتلے والا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آ رہا تھا اتنی زبردست سی خوشبو چل رہی تھی اور اتنا زبردست سا ٹیسٹ آیا تھا تو آپ لوگ بھی اسے ضرور سے ٹرائے کریے اور آپ لوگ اس طرح رمضان میں مسالہ جو ہے وہ بنا کر رکھ رہے گریوی تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائیں گی تو بس ہم نے اس کو اور بھی زیادہ فلیور فل بنانے کے لیے سموک دے دینا ہے تو میں نے ایک کوئلہ لیا تھا اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو سموک دے دیا تھا اتنی دیر میں ہمارا آٹا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا تھا تو بس اب ہم فٹافر سے تندوری روٹی جو ہے وہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو بس تندوری روٹی نہ ہم نے بہت پتلی بنانی ہے اور اس کے اوپر نہ بھی میں نے ہرادھنیا اور کلونجی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ہی لگا دی تھی تو اس سے انا اور بھی اچھی ٹیکچر اور کلر جو ہے وہ اس کو آ گیا تھا تو بس اس کو دونوں طرح سے اچھی طرح سے پلٹتے ہوئے ہم سیکھ لیں گے میں نے سوچا کہ میں نے اس سے تھوڑا سا آئل ڈال کر سیکھتی ہوں تو اس سے اس کا ٹیکچر اور بھی زیادہ اچھا جائیں گا اور یہ بڑی ہی زبردست سی ہماری تندوری روٹی بن کر تیار ہو جائیں گی تو آپ چاہیں نہ تو اس کے اوپر آپ کے پاس اگر بٹر ہے تو بٹر ڈال کر دونوں طرف سے نہ سیکھ لے تو اس سے بڑے اچھی ذائکے دار اور بڑی ہی ڈیلیشیس سی تندوری روٹی ہماری بن کر تیار ہو گئی تھی تو بس اس طرح سے آج کا ہمارا خانہ جو ہے وہ بلکل رن ہو چکا تھا اور میرے حسن بھی اتنی دیر میں آ چکے تھے تو بس میں نے فٹافٹ سے خانہ جو ہے وہ لگا دیا تھا تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی نہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور اس طرح کی ریسپیز جو ہنا آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں بلکل ایزی وے میں تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دے تاکہ اسی طرح اچھی اچھی اور مزے مزے کی آنے والی ویڈیوز کو آپ نے بس نہ کر سکے اور اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو بس امید کرتی ہوں کہ بہت جلد ہی فیر سے ایک نئے ویلوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوں گی تب تک کہ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی